لب یو رانہ صاحب میچ ختم ہونے کے بعد چوکیدار گن گناتے ہوئے اپنی ہی دن میں جا رہا تھا اچانک اسے رونے کی آواز آئی ہاں یہ بلی کہاں رو رہی ہے ایک کمرہ کھول کے دیکھا تو وہاں رانہ فواد بیٹھا رو رہا تھا چوکیدار اسے دیکھ کے پہلے تو خوب ہسا پھر بولا معاف کیجئے گا صاحب قسم سے ہر کوئی پیسوں سے گاڑی بنگلہ خریدتا ہے اور ایک آپ ہیں جو ہر سال پیسوں سے ٹینچن خرید لیتے ہیں پہلے گیارہ کم ہے جو تم بھی آگے دل جلانے چلے جاؤ یہاں سے قسم سے صاحب میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو کیا سارا پاکستان آپ سے پیار کرتا ہے ویسے بھی ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے ہار کے بعد جیت بھی آتی ہے انہوں نے کبھی مجھے خوش ہونے نہیں دیا میرا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی خوش ہو کے ناچوں ارے یاد آیا صاحب منڈی بہاو دین میں بابا ڈھولک شا رہتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں قسم سے بہت پہنچے ہوئے ہیں وہ جہاں مرضی پہنچے ہو مجھے تو بس محنت پہ یقین ہے ایسے بابوں پہ نہیں وہ تو ان سے نہیں ہو پائے گا صاحب ایک راز کی بات بتاؤں یہ ترین صاحب بھی اپنے سلطان کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں قسم سے یہ بات سن کر رانہ صاحب سوچ میں پڑ گئے اگلی صبح بس میں بیٹھے اور سیدھا منڈی بہاو دین میں موجود آستانہ پہ پہنچے یہ بابا ڈھولک شا کہاں ملیں گے ڈھولک کا نہیں ریپ کا زمانہ ہے اوے مشٹنڈے تم نے آخر کام کیا کروانا ہے آپ ڈھولک شا ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس ہر بندش کا توڑ ہے توڑ دوں ہر بندش بس یہی ہے میری نشانی ناؤ سیٹ بڈے کیا ہے تیری پریشانی آپ نے پہچانا نہیں میں لاہور کلندر ٹیم کا مالک ہوں کسی نے مجھے بتایا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں ارے اور رانہ اپنے ٹیم کو میری طرف سے لپیڑے ضرور لگانا لپیڑے کیا میرا تو دل کرتا ہے کہ خیر دل تو بہت کچھ کرتا ہے بس یہی کچھ نہیں کرتے اب آپ ہی کچھ کریں ورنہ مجھے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بھول جاؤ اب سڑنا جیسا میں کہوں بس ویسا ہی کرنا اور بھولنا نہیں بابا جی کی جیب بھرنا آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں بس یہ پی ایس ایل سیون ہم جیت جائیں میرا لکی نمبر بھی سیون ہی ہے ویسے رچاؤں گا ایسا کھیل ہوگی ہر بندش فیل جو بھی ہے ان سب کے پیچھے کرے گا وہ سٹیڈیم میں کرمانڈے سیل اگلی صبح جب سب پریکٹس کر رہے تھے تو رانہ جی وہاں پہ آئے اور سب کو ڈھولک شاہ کے دم کیے ہوئے لڈو دیئے رانہ صاحب بہت خوش تھے کہ اس بار تو لہور کے نارے بجیں گے شام میں خوشی خوشی میچ دیکھنے آئے اور لکی نمبر ان لکی ثابت ہوا ٹیم ساتھ ہی وکڑ سے ہار گئی فوراں ڈھولک شاہ کو فون ملایا اور روتے ہوئے بولے آپ نے تو بولا تھا لڈو کھانے سے ٹیم جیت جائے گی لیکن لیکن میری نہیں ہے گلتی یہ تم نے ہی کیے ہیں ایک ساتھ اتنے منحوز برتھی لیکن دیکھو گے تم بابا کا ٹشن اس بار ضرور ہوگا جشن پھر ڈھولک شاہ نے رانہ صاحب کو ڈھیروں وظیفوں کے ساتھ ساتھ ٹیم کی کٹ چینج کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی اب کی بار تو ڈھولک شاہ نے بھی رونا شروع کر دیا آ گیا ہوں میں تنگ کر کر کے یہ جنگ دیکھ لیا سب کر کے لیکن نہیں بدلے ان کے رنگ بہت ڈیٹھ ہیں یہ پلیئرز کوچ کپڑے سب بدل کے دیکھ لیے لیکن سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ کیا ہے منحوز ہے سب منحوز ہے ڈھولک شاہ اداس کھڑا پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا کافی دیر بعد جب اس کی نظر رانہ پہ پڑی تم تم ہو وہی جس کی وجہ سے یہ نہوست ہوئی نہیں جاؤ کہ تم دیکھنے آج کے بعد میچ پھر ہی ہوگی یہ ٹروفی کیٹ پاگل تو تو ہی ہوگے تم یہ کیا کہہ رہے ہو میری ہی ٹیم اور میں ہی نہ جاؤں کیوں نہ جاؤں میں سمجھ گیا ہوں ساری کہانی نہیں یقین تو آج ماں کے دیکھ لے جانے پھر رانہ صاحب نے اس کے سمجھانے پہ میچز دیکھنا چھوڑ دی پھر کیا تھا لاہور کی ٹیم ایک ایک کر کے میچ جیت گئے ادھر سلمان اکوال کی ٹیم میچز ہارنے لگ گئے کہا تھا نہ میں نے بندش کروانے والوں کو ہوں گے دکھ سہنے رانہ صاحب خوشی سے بے حال تھے اوہ دم 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 بولو مست کلندر لاہور دی کی باتیں اوہ لاہور دی کی باتیں نچ دے فوارے اوہ راوی دے نظارے رنگین چروکے دم 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 بولو مست کلندر آخر یہ خوشی انہیں دیکھنا بھی نصیب ہو گئی تھی چوکی دار بھی مبارک دینے آ گیا لاہور کے جیتنے کی نہیں آپ کو خوش دیکھنے کی خوشی ہے ساپ قسم سے اور شدے دکھ نہ کوئی سہے سب خوشی رہیں اور گیم کا مزہ لیں ویسے بھی ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے دہا بلے 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 ہاں 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 ہاں